اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے ہیں تو خود اندازہ ہوا ہے کہ اس قدر ہمارے ادار ناحل ہو چکے ہیں کہ کسی بھی قسم کا مسائل کسی بھی جگہ پہ ہو وہ یہ حل نہیں کر سکتے کہ یہ عرصہ چار سال سے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پیچھے انہوں نے جن کا بھائی ہاتھ پڑتا ہے انہوں نے روڈ بنوالی ہیں اور جو عام عوام ہیں جو قریب لوگ ہیں جو رہائشی ادھر کے جو رہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں آتی تو اگر آپ دیکھتے ہیں اس روڈ کو تو کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور گٹروں کا گلیز پانی کھڑا ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ ظاہری بات ہے جو ادھر کے کاروباری حضرات ہیں وہ بھی ان کو بھی پرشانی ہے اسے دشواری کا سامنا ہے گٹروں کا گلیز پانی جب گٹروں کا یہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور چار چار پان پان دن ہفتہ پورا کھڑا رہتا ہے تو ان کو بھی مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں یہ شہر لواری سکارہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پورسانے حال نہیں یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں اب اگر بات دی جائے ناہلی کی تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ کرتے ہیں تو کافی لوگوں کو مرچے لگتی ہیں آگ لگتی ہیں اور ہمیں کمنٹ شیکشن میں آکے اپنی تربیت دکھاتے ہیں کہ ہماری تربیت یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں یا ہم مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں ہمیں کیا لگے کچھ بھی ہو جائے مگر ہم جب بھی پوائنٹ کو ہائیلیٹ کرتے ہیں تو کافی لوگوں کو مرچے لگ جاتی ہیں تو وہ کہنے لگ پڑتے ہیں جی اوکاڑا کی نیکٹیویٹی کو سپورٹ کرتے ہو اوکاڑا کی نیکٹیو پوائنٹ کو آپ ہائیلائٹ کرتے ہو مگر میں یہ کہنا کہ جو حقیقت ہے جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے آگے دکھاتے ہیں اور آپ کے آگے لاتے رہیں گے انشاءاللہ اپنا اوکاڑا نیوز کی ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی بھر کرتی رہے گی اور آپ نے اس لائب کو شیئر کرنا ہے اور کمنٹس لازمی کرنے ہیں اپنی تربیت دکھاؤ کھل کے دکھاؤ کوئی فر مگر جو ادھر کے رہائش ہیں وہ جانتے ہیں کس عذیت کا سامنا ہے ان کو تو شیئر لازمی کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ